تین نسلوں نے مل کر ایک نسل کا خاتمہ کیا اب آپ سوچیں کہ اگلی زارہ کو کس طرح سے بچانا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کے ساتھ ادنان اور آج پھر سے تھوڑی سی بات کریں گے زارہ والے معاملے پر جو کہ سیالکوٹ کے سٹی ڈسکا کے ایک گاؤں کے اندر پیش آیا پورے سوشل میڈیا کے اوپر اس کا چرچہ چل رہا ہے تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے اس کے بعد بتاؤں گا کہ کیسے تین نسلیں ایک ہی جیسی ہیں اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ زارہ کے اہلِ علاقہ اور کچھ رشتہ دار بتا رہے ہیں کہ زارہ جو انورسٹیگیشن ہوئی ہے اس کے دوران بھی یہ چیز انہوں نے قبول کی ہے زارہ کی ساس نے اور اس کی نند نے اور اس کا جو بھانجا تھا اور اس کے علاوہ جو زارہ کی نند کا کیا کہوں گا میں مطلب اہلِ علاقہ جو بتا رہے ہیں وہ کچھ اسی طرح کہے نوید نامی شخص جو ان کا رشتہ دار بھی تھا اور کچھ اور معاملات بھی تھے تین نسلیں چار لوگ آج کہتے ہیں زمانہ بدل گیا زمانہ کہاں بدل گیا زمانہ تو وہیں جنگلوں میں ہی کھڑا ہے ہم نے تعلیم سیکھ لی انجینئرنگ سیکھ لی گاڑیاں بنانی سیکھ لی لیکن ہم نے شعور حاصل نہیں کیا جیلیسی ختم نہیں کی زارہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ رہی تھی جس وقت اس کو دبوچا گیا اس کے گلے میں اس کا ڈپٹہ ڈال کر اس کو مارا گیا اب ڈپٹہ ڈال کر مار دیا پہلا جرم یہاں ہو گیا اس جرم سے بڑھ کے دوسرا جرم جو ہوا وہ اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیئے گئے جسم کے ٹکڑے کتنا مشکل کام ہے یار آپ اپنے سامنے ایک انسان کو کاٹ رہے ہو کتنا اس کے لیے ایسا طاقتور جگرہ چاہیے کہ انسان ظالم جلاد بنا ہوا ہے پھر اس کے بعد بھی دل نہیں بھرا ایک اور جرم اس کے سر پکڑا پکڑ کے اس کی پہلے حالت خراب کی اور اس کے بعد اس کو چولے کے اوپر رکھ کے جلایا گیا اور بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ اس کے کسی کے ساتھ چکر ہیں یہ ہم پہ جادو ٹونا کرتی تھی اب اہلِ علاقہ جو ہیں ان کے جو بیان آرہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زارہ کی جو ساس ہے وہ گھر سے جب نکلتی تھی گھر کو باہر سے تالہ لگا کے جاتی تھی حسد تھا تو صرف یہ تھا کہ زارہ کا شوہر جو ہے اس سے کیوں محبت کرتا ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کے پاس کون سا جادو ہے زارہ کے پاس تو جادو تھا لیکن وہ جادو تھا محبت کا اخلاق کا پیار کا ایک اچھی تربیت کا جو اس کے والدین نے اس کو دی تھی اپنے شوہر کی ہر بات مانتی تھی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ رہی تھی تو شوہر بھی اس کی سنتا تھا لیکن یہ چیز زارہ کے جو سسرال والے تھے ان کو حضم نہیں ہو رہی تھی اہلِ علاقہ بتا رہے ہیں کہ زارہ کی ساس جو ہے وہ پوری مشہور ہے پورے خاندان کے اندر کے یہ لوگوں کے اوپر جادو ٹونے کرتی ہے کالے تویز کراتی ہے اس نے اپنی بیٹیوں کے جو شوہر ہیں ان کو بھی اسی طرح سے کہتے ہیں کہ کالے جادو کروا کروا کے ان کے وش میں کیا ہوا ہے اب وہ انڈین ڈرامو کا لفظ وش وش کا مطلب ہے کابو تو یہ کس طرح کی عورت تھی اب میں بات کرنا چاہوں گا پھر اسی ٹاپک پہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تین نسلیں آج کی نسل زارہ کی نند کا بیٹا کل کی نسل زارہ اس کی نند اس کی نند کا جو رشتہ دار یا ملعہ الفاظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا جو نوید نامی لڑکا لہور سے گیا تھا اس سے پچھلی نسل زارہ کی ساس اور اگر میں اس سے بھی پیچھے جاؤں تو پھر شاید زارہ کے اپنے ہی گھر پہ انگلی اٹھ جائے گی جا کے کیونکہ زارہ کی جو ساس ہے وہ اس کی ماسی بھی ہے جس کو خالہ کہتے ہیں اب ماسیوں کا بھانجیوں کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے بات بات پہ پوچھنا کہ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ان کی خیریت دریافت کرنا لیکن یہاں پر ماسی نے جب بھانجی کو بہو بنایا تو ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں شاید آنے والی سات نسلیں بھی اس واقعے کو نہ بھول سکیں ہم شاید بھول جائیں گے کیونکہ ہم نے تو صرف چند دین اس پہ بات کرنی ہے اگلی زارہ کو آپ کیسے بچا سکتے ہیں اگلی زارہ کو بچانے کے لیے آپ کو بچوں کو سکھانا ہوگا کہ درگزر کیسے کرنا ہے ہمارے نبی پاک نے کیا تعلیم و تربیت دی ہے ہم نے اس پہ چلنا ہے ہمارے بچے جو ہیں اس طرح کے کھنسی ہوتے ہیں کہ جہاں ہمارے گھر کے سامنے اگر کسی نے گاڑی لگا دیا تو ہم اس کی گاڑی کو پکڑ کے اگلے گھر کے پاس کر دیتے ہیں ہم سے کسی نے رستہ پوچھ لیا تو ہم سیدھے رستے کی بجائے الٹا رستہ بتاتے ہیں ہم اس طرح کی ذہنیت کے مالک ہو چکے ہیں تو پھر اس طرح کے کام تو ہوتے ہی رہیں گے اگر اس طرح سے سوچتے رہیں گے ہم اپنے گھر کے آگے دس فٹ کا ریم بنا دیتے ہیں بھائی دس فٹ دروازہ پیچھے کر لو لوگوں کے گزرنے کے لیے کیوں مشکلات پہلا کر رہے ہو گلتی اپنی ہوتی ہے کہ سڑک سے پانچ فٹ گھر اچھا بنا لیا اور وہ دروازہ نیچے سیڑھیاں نکالی ہے سیڑھیاں آدھی سڑک تک جا رہی ہیں جو بھی بندہ وہاں سے گزرے گا وہ آپ کو دعائیں دے کے ہی گزرے گا وہ دعائیں کیسی ہوں گی وہ آپ کو سمجھ آ جاتی بس تعلیمات کا فرق ہے اب زارہ کی ساس کیا کہوں اس پر اب رو رو کے کہہ رہی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے وہ ایک دو ویڈیو میں نے دیکھی ہیں ایک انکر کو انٹریو دیتے ہوئے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت زارہ کے شوہر کو ہے زارہ کا شوہر جس کی ماں جیل میں ہے بہن جیل میں ہے بھانجا جیل میں ہے بیوی قبر میں ہے اور بیٹا اس کی گوز میں ہے وہ اب کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں کس مصیبت میں ہوں کس کا ساتھ دوں بیوی کا ساتھ دے رہا ہے تو ماں کا ساتھ چھوٹ رہا ہے ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے بیوی کا ساتھ دے رہا ہے تو بہن کا ساتھ بھی چھوٹ رہا ہے وہ بہن جس نے بچپن میں اس کو ساتھ کھلایا کھلی اس کے ساتھ کٹھے سوئے کٹھے جاگے ایک ہی برطن میں کھانا کھایا پھانجا جس نے ماما کہا ماما کا مطلب ہے دو ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا سب سے زیادہ تکلیف میں تو وہ قدیر ہے نا جو اس گھر کا وارس بچہ ہے اس بچے پہ کیا گزر رہی ہوگی آپ اس کی سوچیں جس کے چاروں طرف ہی ایسی پریشانی ہیں لوگ کہتے ہیں وہ سامنے نہیں آ رہا وہ سامنے آئے تو آئے کیسے میں یہ کہہ رہا ہوں ماں جیل میں بہن جیل میں بھانجا جیل میں ایک رشتہ دار جیل میں بیوی قبر میں اور بیٹا گود میں بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کے معاملات کو ہینڈل کرنا پھر بھی میں اس لڑکے کی حمد کو داد دیتا ہوں جس نے خاموشی سے سچ سننے کی حمد رکھی اس نے کچھ ایسا نہیں کہا کہ کچھ غلط ہے وہ خاموشی سے چیزیں دیکھ رہا ہے کہ کب کلیر ہوں گی کب اس کو فیصلہ کرنے کا موقع ملے گا کہ کیا وہ کہنا چاہتا ہے اسی طرح سے میں سب سے کہوں گا کہ سبر کا دامن پکڑا کریں جلدی نہ کیا کریں سب آپ کے بچوں جیسے ہیں سب آپ کے بھائیوں جیسے ہیں سب آپ کی بہنیں ہیں پس یہی کہنا چاہتا ہوں بہت دکھ ہوا مجھے اس واقعے کے اوپر اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے ہماری تین نسلیں جو کہ ایک عام سی جگہ سے جدید جگہ پر آ چکی ہیں لیکن ذہنیت نہیں بدلی اپنی راج دیجئے کمنٹ میں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ